سواگتے دوستو ایک بار پھر سے ہماری یوٹیوب چینل حکیم اجمل خان میں امید کرتا ہوں سب بھائی خیلی احسا ہوں گے دوستو آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا نسکہ لے کر حاضر ہوں وہاں ہوں جو حکیموں کے استاد تھے انہوں نے یہ نسکہ لکھا ہے اور اپنی زندگی کا سب سے کامیاب اور سب سے زبردست نسکہ بتایا ہے یہ نسکہ ایسا ہے جو آپ کی ساری بیماریوں کو یہ دور کرتا ہے اگر آپ کے اندر منی کے پتلے پن کی شکایت ہے طاقت کی کمی ہے بیوی کے پاس جاتے ہی فارق ہو جاتے ہیں ایک جھٹکے دو جھٹکے میں فارق ہو جاتے ہیں ٹائمنگ ذرہ برابر نہیں ہے تو یہ منی کو گھاڑی کرتی ہے منی میں طاقت پیدا کرتی ہے اسپرم جو ہوتے ہیں ان میں جو پس سیل پیدا ہو جاتے ہیں اس کو یہ دور کرتی ہے اس کے ساتھ ہی منی کو بہت زیادہ مقدار میں پیدا کرتی ہے طاقت میں اضافہ کرتی ہے ٹائمنگ میں اضافہ کرتی ہے یہ آپ کے نظام حسم کو بھی درست کرتی ہے یہ سمجھ لیجئے کہ استاد نے بتایا کہ یہ نسخہ ایسا ہے کہ ایک بار انسان اس کا استعمال چالیس دن کر لے تو زندگی بھر کبھی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی اب طریقہ کیا ہے سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا ایکن جرور دبائیں جس سب کمارے نئے اور تاجہ ویڈیو کے اپ ڈیٹ اور نوٹیفکیشن مل جائے گی ساتھی آپ سے گجارش ہے کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے اپنے میجاز کا چیک اپ کرائیں غلق کاریوں سے پرہیز کریں اس کے بعد ہی استعمال کریں بازار میں ملنے والی چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہے پانی کا استعمال کرنا ہے ایکسرسائز جرور کرنی ہے اس نسخے کے دوران صبح اور شام پندرہ پندرہ منٹ کم سے کم دوڑ لگائیں یا جم جرور جائیں ٹھیک ہے تو کرنا آپ کو کیا ہے اس میں جو چیزیں ہیں اس کو آپ کو لکھ لینا ہے سالم مشری، سالہ پنجا، الائچی خرد، موسلی سفید اور مغز اکھروڑ یہ سب ہی آپ کو سو سو گرام کی مقدار میں لینی ہے مغز بادام، مغز خیارین، شتاور، ازگند ناغوری، مغز بنولا اور زیہ پوتا یہ آپ کو دو سو گرام کی مقدار میں لینی ہے ساری چیزیں دو دو سو گرام کی مقدار میں اور اوپر کی ساری چیزیں سو سو گرام کی مقدار میں اس کے ساتھ آپ کو کشتہ چاندی کشتہ فولات یہ بارہ بارہ گرام کی مقدار میں لینی ہے کشتے کو چھوڑ کر باقی چیزوں کا پاودر بنا لیں صفوف تیار کر لیں ٹھیک ہے جب صفوف تیار ہو جائے گا تو پانسو گرام آپ کو مشری لینی ہے اس کا بھی صفوف تیار کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو مشری کو اس پاودر میں ڈال کر ہاتھوں سے خوب مکس کر دینی ہے اس کے بعد دونوں کشتے کو ڈال کر دونوں ہاتھوں سے رگڑ رگڑ کر ملائیں ٹھیک ہے یہ دھیانک ہیں کہ ایک ایک چیز اس میں مل جائیں بالکل جب یہ آپ کا تیار ہو جائے گا تو یہ استعمال کرنا ہے اب استعمال کا طریقہ کیا ہے ایک ایک چمچ کھانا کھانے کے بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں انشاءاللہ جو لوگ بھی کمزوری محسوس کرتے ہیں طاقت بالکل نہیں ہے دوبارہ سے جوانی لوٹا دینے والا نوز کا ہے بہت خاص بہت شاندار آپ لوگ استعمال کریں بس مجھے اپنی دعائیں دیں ایسے لوگوں تک پہنچائیں جو پریشان ہیں جن کو اس کی ضرورت ہے ان تک یہ پہنچ جائے گا تو آپ کو بھی سوا ملے گا تو شکریہ دھنیواد جے ہند جے بار